اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے بھیجا اسی لئے جنت کے راستے دنیا سے جاتے ہیں دنیا سے آپ نکلیں گے تو کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس کے لئے جو دنیا میں آیا یہ دنیا دور الامتحان ہے اس کا فیصلہ آئی اب انسان کو اللہ نے صلاحیت دی انسان کی فہم انسان کی عقل اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ہم دنیا کے ان کاموں کو اپنائیں جو اللہ تعالی نے دین اور دنیا دونوں کے فائدے میں رکھے محض دنیا کو اختیار کر لیا جائے یہ بھی شریعت نے نہیں کام محض آخرت کو اختیار کر لیں دنیا کو بالکل چھوڑ دیں یہ بھی سنت کا طریقہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دیا ہمارے پاس تعلیم مکمل نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام صرف عبادت کا ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا مکمل دیندار ہو گیا نماز نہیں پڑھ لی روزہ نہیں رکھا مکمل بے دین ہو گیا نہیں یہ تو ایک شعبہ ہے دین کا دین تو نام گھروں کے اندر جو زندگی ہے یہ بھی تو دین ہے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات اپنے بچوں کے ساتھ معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہن سہن صلح رحمی ان کے ساتھ تعلقات یہ بھی دین کا بنیادی حصہ جس کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھیں اور روپے پیسے کا لیندین شریعت کے مطابق ہو اس کو آج ہم لوگ چھوڑ بیٹھیں ہماری آمدنی حرام ہو رہی ہیں ہمارے پیسے حرام ہو رہے ہیں ہماری زبانیں ہمارے کردار ہمارا اخلاق وہ شریعت سے دور ہو رہا ہے کیوں دور ہو رہا ہے اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم لوگ شریعت سے دور ہو رہے ہیں ہم لوگ شریعت کے احکامات سے دور پھاگ رہے ہیں اللہ کا ڈر دو چیزوں کا نام ہے اللہ کے دیئے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرنا نمبر دو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو جن کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ان سے بچنے کا ہے تمام کا نام تقوی ہے آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچنے کی فکر کریں اس کا نام تقوی ہے یہ چیز پیدا کب ہوتی ہے جب دین کی فکر پیدا ہوتی ہے دین کی فکر کہاں سے پیدا ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے اس کی طرف فکر کرنے سے